آپ تر جتنی بھی جنرل ساویس ہوئی اس سے آپ مطمئن ہیں ہاں ملے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام تھا آج چھوڑی گرمی ہے میں باہر بہر تو نہیں رہا لیکن ہاں ہاں دیکھ رہا ہوں اتنی سخت گرمی میں بھی یہ لوگ بڑے commitment سے لگے ہوئے ہیں اور so far so good اسلام علیکم جی میرا نام ہے ساؤڈریت ملک اور آپ کو ویلکم کر رہے ہیں فینکس ویلوگ سیریز کے اگلے اپیسوڈ آج کے جو ہمارے کلائنٹ ہیں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے گاڑی پرچیس کی ہے اس کو یوز کیا ہے اس میں ساری ایرسمنٹ کرائی ہے جو ایک بندہ جب گاڑی پرچیس کرتا ہے اس کا اس پاس آئل چینجیں گے گہرہ گہرہ کرائی ہے جب گاڑی ساری ٹیونڈ ہوگی ہے آئل چینج ہوگے ہے اس کو چلانے کے بعد ان کے حساس ہوا کہ اس کو جنرل سرویس بھی کرانی چاہیے تو انہوں نے فینکس کو کال کیوں کی ان کی کیا سٹوری ہے چلے انہوں نے سب پوچھنا ہے ان کا نام ہے نادیم صاحب نادیم صاحب السلام علیکم السلام اچھا آپ نے پہلے تو ہماری کلائنٹ کو یہ بتائیں کہ آپ نے گاڑی جو پرچیس کی ہے وہ جنوری میں کیا صحیح جی میں نے جنوری میں پرچیس کی پھر میں نے سارے اس کے کام آگیا کروایا تھا لیے میں نے پرس ٹرمی کی یوز گاڑی پرچیس کی ہے اس سے پہلے میں نئی گاڑیاں لیتا رہا ہوں اس میں باقی کام تو ہو گئے تھے تو اب یہ جو فلیننگ والا ایشو تھا یہ بہتا مطان کفرٹیس اپیل ہوتا ہے گاڑیاں گاڑیاں پر میں نے فیس بک سے دیکھا اچھا اچھا فیس بک سے دیکھا میں نے فیس بک سے آپ کو دیکھا اور وہاں پہ کافی ریویوز بھی میں نے آپ کے پڑھے ڈیٹیل میں کافی لوگ تھے تو اس میں مجھے فینکس والوں پر لوگوں کے بہتر میٹس ملے پھر میں نے اس کے پاس ہی آپ سے رابطا کیا تو جو ہمارے وارئرز ہے وہ ٹائم پہ آگئے تھے آپ کے پاس ہاں بلکل ٹائم پہ آگئے تھے آپ تلسلی بھی جنرل سبس ہوئی اس سے آپ مطمئن ہیں ہمارے وارئرز سے آگئے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا کام تھا آج تھوڑی گرمی ہے میں باہر بیٹھ تو نہیں رہا لیکن ہاں دیکھ رہا ہوں اتنی سخت گرمی میں بھی یہ لوگ بڑے commitment سے لگے ہوئے ہیں اور so far so good تو ندیم صاحب انہوں نے فیس وک سے دیکھا ہے پینیسو گاڑی پر چیز کی ہے اس کے بعد وہ کہہ رہے تھے ایک ہی چیز رہ گی تھی سپائی تو انہوں نے پینیس سے کروائی ہے کمنٹ بھی پڑھیں اس کے بعد ساتھ وہ سائٹسوائے ہوئے ہیں تو انہوں نے پینیسو کال کیا ہے تو اب ندیم صاحب جو ہیں وہ کبھی اندر جاتے ہیں باہت اتنا ریلاکس کر رہے ہیں کیونکہ پینیس سروس اس طرح کی دیتا ہے کہ آپ جا کے اندر کمرے میں ریلاکس کریں بیٹھے ہیں ہمارے واریس آپ کی گاڑی کی چند سب اس کے لئے تو آپ کو دکھاتے ہیں گاڑی کا پروسیس کیا ہے اس کے بعد اینڈ میں ندیم صاحب سے ریویو بھی لیتا ہے تو اس طرح جو ہمارے واریس ہیں انہوں نے گاڑی کا جو انٹرنل انوارمنٹ انٹرنل ایریا ہے اس کو سارا صاف کر دیا ہے یہ آپ دیکھ رہوں گے یہ فلور میٹ ہے اگر آپ کو یہ اس کا ٹیکچر نظر آرہا ہو تو یہ ٹیکچر ہے اس کا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تھوڑا سے روف پیچس بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ مٹی ہے مہل نہیں ہے میں آپ کو فوکس بھی کر کے دکھا دیتا ہوں یہ مٹی مہل نہیں ہے یہ ٹیکچر اس کا اس طرح ہے دوسرا ٹیکچر بھی اس کا اس طرح کا ہے مٹیریل بھی اس طرح کا ہے انہوں نے پیسے خرچ کیے ہیں اور لیدر ٹائپ چیز لگائی بھی ہے جو کہ فوقس بھی کہہ سکتے ہیں دوسرا یہ کہ گاڑی اس کی موڈل بھی پرانا ہے تو اس پر سے بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں لیکن اس کا کلر سے یا پھر رنگ سے کوئی افیکٹ نہیں ہے تو باقی ہمارے واریئرز نے اس کو سارا اندر سے ساف کر دیا ہے یہ دروازہ یہ بھی سارا ساف ہو گیا ہے یہ فابرنگ مٹیریل اس پر بھی اپی سی لگتا ہے پورا بھی تھلکہ الکہ ویٹ ہے لیکن یہ بھی ڈرائے ہو جائے گا تو باقی آپ کو اندر سے دوسر چیز دکھاتا ہے یہ ہے جی گاڑی کا بیکسٹ ایریا اور یہاں پہ ہمارے واریئر جو ہیں انہوں نے ہارڈ بریش کر کے جو اوپر والی مٹی ہوتی ہے اس کو ایکسٹرائٹ کر لیا ہے آپ کے سامنے وہاں پہ پڑھی ہوئی ہے ہارڈ بریشی پڑھا ہے بریش کی کنڈیشن اس لئے درٹی ہوگی کیونکہ یہ محل بہت زیادہ اٹھاتا ہے تو مٹی اٹھا اٹھا کہ یہ بچارہ محلہ ہوگیا یہ جو درس سے کٹی ہوئی ہے گاڑ دے کٹا ہوا ہے یہ ہم واکیوم سے ایکسٹرائٹ کریں گا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چھوڑے موٹے پروڈکٹ سامپڑے میں اپی سی پڑھا ہوئے واری جو بائر اس وقت پانی شاہ نہیں پیئے تو میں نے کہتا تمہیں ویڈیو بنا لوں اس ایریا میں بھی کلین کریں اس کو بھی صاف کریں کہ کپڑا لگے گا جو ڈیش بورڈ ایریا ہے جو سارا سیئرنگ ایریا یہ سارا انہوں نے کلین کر دیا ہے اپی سی مارکی لیکن ابھی اس پر پولش لگنی ہے اس پر ابھی شائنر لگنا ہے تو یہ اس کے مزید فنشنگ ہوگی تو سر یہ ڈکی کے کنڈیشن ہے ڈکی جو ہے وہ ساری صاف ہوگی بھی ہے میں آپ کو بیفور اس کی امیج نہیں دکھا سکا لیکن اکارڈنگ ٹو مارے واریر ڈکی کتنی گھنٹی تھی بہت زیادہ گھنٹی تھی بہت زیادہ گھنٹی تھی کتنی ٹائم لگا ڈکی پر؟ اندازن بہت زیادہ گھنٹی تھی تو گھنٹی کے اندر ہمارے واریر نے ان کی ڈکی ساری صاف کر دیا اور آپ کو ڈکی کی کنڈیشن دکھاتے ہیں اس وقت وہ خوشبوہ آ رہی ہے مجھا اور مجھے ایک اچھی فیل آ رہی ہے گاڑی جو میں بھی یہ فیوریٹ کار ہے وہ کتنی صاف سوستری شائنی ہے ایون کی جو مین چیز ہوتی ہے آپ کے شارپ ٹرنز ہوتے ہیں گاڑی کے کونے ہوتے ہیں باقی پرڈک بھی صاف کر دیا تو آپ کے ڈکی ساری شائنی شائنی اور گلاسی اور صاف سوثری ہو گیا تو ہمارے واریر نے اس وقت انجن کا جو ایریا ہے وہ اس وقت صرف ہلکا سا شاور کر کے صاف کیا اس وقت اس کو ڈرائی کر دیا تو آپ کے سامنے یہاں پر سپورٹس وغیرہ آ رہے ہیں لیکن یہ بھی فنش نہیں ہوا اب ہمارے جو واریر ہیں اس پر اپی سی یوز کریں گے اس پر ڈکیویزر یوز کریں گے اس کے بعد اس پر شائنیل یوز کریں گے اور آپ کا انجن اے ایوان ہو جائے گا لیکن جو اپنی بات جو آپ کو دکھانا سارا کرتے ہیں ہمارے واریر نے اس ایریا ہے جو اپنی ایریا ہے جو پانی سے ڈسٹورب ہو سکتا اس کو آلیڈی کور کر لیتا کہ آپ کی جو گاڑی کا انجن ہے یا پرٹکلی جو کمپیٹر ایریا جو ہم لوگ کہتے ہیں وہ محفوظ رہے تو اس کو وہ کور کر لی ہے کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں پتاتے آرہے ہیں کہ ہر گاڑی کو جنرل سروس کرنے کا ایلیدہ بچیجر ہوتا ہے اس کو اس کو کس طرح کرنا ہے ہمارے واریرز نے آپ کی گاڑی بڑے سیف آنٹس میں رکھتے ہیں اور اچھے طریقے سے جنرل سروس کرتے ہیں ابھی جو گاڑی کا اوپر سے کمپاؤنڈ والا جو پروسس ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے پوری گاڑی پر کمپاؤنڈ ہے وہ لگ چکا ہے اور اس پر بف کیا جا رہا ہے تاکہ گاڑی کا جو اوریجنال کلر ہے وہ بائیڈ نکلے اور جو ہمارا کمپاؤنڈ ہے وہ ہم نے اپگریٹ بھی کیا ہے ایم شور آپ لوگ پسلی ویڈیوز میں بھی دیکھتے ہوں گے اس وقت سے لے کے اب تک ہمیں کوئی بھی کمپاؤنڈ کمپلین نہیں آئی بھی کمپاؤنڈ ہے وہ آپ کا رنگ اڑا دیتا گاڑی کا یہ پینٹ ڈامیج کرتا ہے لیکن ہمارا جو کمپاؤنڈ ہے ہم نے اپگریٹ کیا ہے تو یہ آپ کی گاڑی کا پینٹ نہیں ڈامیج کرتا لیکن پینٹ کو ریسٹور ضرور کر دیتا ہے ہمارے بافز بھی ہیں اس کا جو مٹیریل وہ بھی اپڈیٹ کیا ہے تو گاڑی بھی کمپاؤنڈ ہو رہا اور کمپاؤنڈ ہونے کے بعد پھر ہم لوگ گاڑی کا انٹرنل ایریا بھی سالہ دیکھیں گے اور گاڑی بھی دیکھیں گے اگلا پروسس کیا ہوتا تو اس لکھ جو ہمارے وارئیر ہیں انہوں نے گاڑی کے انجن پر شائنر لگا دی ہے اور آپ کو وائٹ وائٹ فیلنگ نظر آ رہی ہوگی اوپر ایک سلوشن جو ڈالا ہے اب ان کا کھانا جائے وہ ٹھنڈا ہو رہا تو وہ کھانا کھانے لگیں اور کھانا کھانے کے بعد اس پر سے پولش اور شائن جو ہے وہ اٹھائیں گے میکرو فائبر کلوت کے ساتھ اور آپ کا انجن جو ہے وہ اے ون ہو جائے گا اب آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہمارے وارئیر ہیں انہوں نے نیچے بلا فلور میٹ ایریا سارا ساف کر دیا ہے ڈیش پورٹ ایریا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس کو انہوں نے پالش کرنا تھا سارا پالش پورش کر دیا ہے یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈامپ ہو آیا ہے تو سر یہ اس کو پر کبر چڑھایا ہے اور یہ کبر جو ہے یہ فیبرک ہے تو یہ فیبرک یہاں سے مٹ گیا ہے جو گاڑی جو ہے وہ ایک لاکھ سے اوپر کی مالیج ہے اس کی تو اس کو کافی زیادہ یوز کیا گیا ہے اس کے باوجود ہمارے وارئیر ہیں انہوں نے پوری محنت کر کے آپ کی گاڑی کا جو کنڈیشن ہے وہ اے ون کر دی ہے اس وقت ہمارے وارئیر ہیں وہ گاڑی کی جو سیٹس ہیں اس کو ایجسٹ کر رہے ہیں نیچے والا فلور میٹ ایریا ساف ہو گیا ہے وہاں پر سارا کچھ یہ گئر باکس ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مزیدار فیلنگ آ رہی ہے اندر اسے گاڑی جا یہ میری فیوریٹ کار ہے تو اس کی فیل ہی آ رہا ہے سیٹس جو ہیں وہ جس ہونی شروع ہو گئی ہیں آگے والی دو سیٹس لگ گئی ہیں پیچھے والی سیٹس لگنے لگی ہیں بھی کچھ دیر میں اور آپ کی گاڑی کا جو انٹرنل ایریا ہے وہ سارا ساویس ہو گئے ہمارے وارئیرز نے گاڑی کو شیمپو کر دیا ہے اسے پہلے کمپاؤنڈ کر رہے تھے اور اس وقت جو ہے وہ شیمپو کے بعد شاور کر رہے ہیں تاکہ اس پہ فائنل ٹچ دے کے وہ اس پہ پولش کر دیں تو پیارا پیارا سب پانی پڑڑا گرم موسم میں تھنڈا پانی پڑڑا اس کے بعد گاڑی جو ہے وہ ایون سبس ہو جائے گی جاں کچھ میں ہیں بہر سے گاڑی تو دور دیکھتے ہیں اندر سے تو بیٹھنے والا دیکھتے ہیں بہر سے بہر جانچے ہوں جب پوری گاڑی آپ کی سربس ہو جائے گی اس کے بعد اپنے ہی ترپا دوبارہ اس کو نظر مارنی وہی بھی ٹیسہ کیا جائے ہیں že یہ ہلکا تھا سپوٹ رہ گیا اس کو دوبارہ کرتے ہیں تو وہ کر کے جائیں کہ آپ نے پور تسلی کرنایا ہماری گاڑی اندر سے پوری فائنل ہوگی ہے ٹھنڈا ٹھنڈا اسی چل رہا ہے اندر ان کے بہت بہت کرمی ہے ساری سیٹس اجسٹ ہوگی بھی ہیں اندر سے ساری پالش بھی ہوگی ہے انٹیریر کی ہمارے واریوز فائنل ٹچس دے رہے ہیں سائیڈ بلے جو دوری ایڈی اس کو ساف کر رہے ہیں شائنر لگا رہے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے کلائنٹ رہے ہیں ہمارے واریوز فائنل ٹچس دے رہے ہیں گاڑی ماری ریڈی ہے ہمارے واریوز نے بہت زیادہ محنت کی آج پسینوں پسینی ہو گیا ہے دک کی ایریا بھی کلین ہو گیا ہے ہمارے واریوز نے گاڑی کی جنرل سروس کمپلیٹ کر دی اس وقت ہمارے کلائنٹ ہے گاڑی کے اطلاع جاکہ معاینہ بھی کر رہے تھے دیکھ رہے تھے اپنی تسلی پوری کر رہے تھے اور ہم چاہتے بھی یہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کی جنرل سروس کمپلیٹ ہو جائے پوری تسلی کریں آپ جاکے گاڑی پر نظر مارے اگر آپ پر لگتا ہے کہ اسی سپورٹ چاک شہری ہے جو کلین نہیں ہوا جائے زیادہ ضرورت ہے ہمارے واریوز کو بتائیں وہ دوبارہ کلین کر دیں مزید باتیں کرتے ہیں اپنے پرائنٹ سے مدین صاحب آپ نے پوری گاڑی کی تسلی کی ہے جی ہاں میں نے ساری گاڑی چیک کر لی ہے اب وہ گاڑی نیٹ این کلین ہے میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ باہر سے گاڑی سے لوگ دیکھتے ہیں تو جو گاڑی چلانے مالا ہے اس کو تو اندر سے گاڑی نیٹ این کلین ہوگی جائے تو پڑے آئی ام ناو سیڈے سلائیڈ کی گاڑی سیزر بلکل ٹھیک ہے تو ندیم صاحب ہمارے بہت انٹیلیکشل کسمر ہیں بڑے طریقے سے بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ ہمارے واریوز کو پتائیں گے گرمی میں کام بھی کر رہے تھے لیکن گرمی کا پوائنٹ اس لئے ریز نہیں کرنا چاہتے تھے گرمی تو ہے لیکن ان کی جاپ ہے ان کا کام انہوں نے پورا کرنا ہے واریوز کا رویہ ٹھیک تھا لیکن اس کے باوجود میں میں کام کرتا ہوں جہاں پر تیم کام کرتا ہوں ہم دیکھتے ہیں شاید وہ وارمنٹ جاوالے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر مٹمنٹ میں کمی ہاتی ہے weil جا ٹیاتے ٹیاتے ہیں کہ آج گرمی بہت ہے آئے محصل بہت ہے لیکن اچھا ٹھیک ہاں اسے بھئے ٹیاتے ہیں اچھے اچھے ٹیاتے AAA وارفت تو ہماری سرویس کو کتنا ریڈ دیں گے ہماری سرویس بھی آپ کی روز گاڑی کو آپ نے شبی برم نیا کر دیا ہے جب آپ نے اسی لیے فینکس کو سریکٹ کیا تھا کہ اس کے ریویوز اچھے تھے ریویوز اچھے آئے ہوئے تو مجھے بائیوس ہی نہیں ہوئی لوگوں نے ٹھیک ہی لکھا تھا میں نے سمجھے کہ فینکس والے خود رکھ رہے تھے کہ اب آپ نے خود بول رہے تو آپ کے ساس ہو گئے اچھا سچ بول بلکل ٹھیک ہوگی اب آپ یہ بتائیں کہ فیچر میں ریکمینڈ کریں گے دوستوں کو تاندین فینکس کو بلکل فینکس کو بھی کروں گا دوسری گاڑی بھی کھڑی ہے دوسری گاڑی بھی کھڑی ہے وہ کپ کروانی ہے آپ میں ہم سے انشاءاللہ ایت کے بعد چھڑی ایت کے بعد انشاءاللہ بہت شکریہ صاحب آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ یہ ندیم صاحب تھے انہوں نے اتنا honest اور اتنا اچھا ریو دیا ہے کہ آپ کو جو کسمرز جو ہمارے دوسرے کلائنٹس سن رہے ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے فیسیوب پی ریویو سی پڑے اس کے بعد میں میں خود بھی اپنے مہینہ کر لیا گاڑی کا تو میں بہت زیادہ ساتسفائید ہوں تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کی جنرل سویس ہو اگر آپ کو یقین نہیں ہے آپ لوگ کہتے ہیں فیسیوب پوائنٹس پتہ نہیں سچیں تو ایک دفعہ فینکس کو ٹرائے دیں ہم آپ کے گھر آکے آپ کی گاڑی کی جنرل سویس کریں گے اور آپ کی گاڑی کو شاہن کریں گے اس کے ساتھ مجھے میری ٹیم کو اجازت دیں بہت گرمی ہے اور ہمارے بھولئے جو ہیں وہ اس وقت گاڑی کی فنشن ٹچ کر رہے ہیں تو میں جا کے وہ کام کروا رہا ہوں اس کے لئے اللہ حافظ بائے بائے موسیقا